بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے تھامنل میں پڑھا ہی ہوگا کہ ویزٹ ویزا اور ورک ویزے کی اپ ڈیٹ آ چکی ہے ویزٹ ویزا ہولڈر تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں ٹیمیسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرح دیکھیں میرے بہت سے بھائیوں کے سوال آ رہے ہیں انڈیا سے پاکستان سے اور بنگلہ دیش کے کہ ہم لوگوں کا ویزا کسی کا ابو دیبی کا ہے کسی کا دبائی کا ہے اور کسی کا ریسل خیمہ کا ہے اور کسی کا اجمان کا ہے ان کا ایک ہ یہ یہی ہے کہ کیا ہمارا ویزا ابو دیبی کا ہے ہم دبائی ائرپورٹ پر آ سکتے ہیں ہم دبائی ائرپورٹ پر لینڈ کر سکتے ہیں نئی بھائی جان آپ جس ریاست کا آپ ویزا ہے تو آپ اس ریاست میں جا سکتے ہیں دوسری ریاست میں آپ لینڈ نہیں کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا سوال آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میرے بھائی نے پوچھا ہوا تھا کہ فیملی ویزے اوپن ہو چکے ہیں ویزٹ ویزے جی میرے بھائی فیملی ویزٹ ویزا اور 매 ل� نہیں ہوئے جلد ہی اوپن ہو جائیں گے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پچیس اگست کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ ویزٹ ویزا اور اپلائیمنٹ ویزا اور ٹورنس ویزا بھی اوپن ہو جائے گا اور ایک اور میرے بھائی کا یہ بھی سوال تھا کہ ہمارا فیملی ویزا ہے ہماری فیملی دبائی میں ہے ہم دبائی میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں جی اگر آپ کا فیملی ویزا ہے تو آپ کی فیملی دبائی ہے تو آپ دوبائی کے لئے ٹریولنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو بی سی آر کی ٹیسٹ کروانا ہوگا اور آئی سی اے کی اپروال بھی ہونی چاہے اور ریپیڈ ٹیسٹ بھی ہوگا اگر آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں تو سیالکورٹ اور اسلام آباد آئرپورٹ پہ لیبارٹری قیم کر دی گئی ہے وہاں سے آپ ریپیڈ ٹیسٹ کروا گے دوبائی کے لئے ٹریولنگ کر سکتے ہیں آپ کو چار گھنٹہ پہلے آئرپورٹ پہ جانا پڑے گا اور ڈیٹھ گھنٹے کے بعد آپ کا ریپیڈ ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں دوبائی کے لئے اور یہ سب کے لئے انڈیا سے بھی بہت سے سوال آ رہے تھے اور آئی ہوب کے یہ ویڈیو پسند ہے